السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 کو بلوائیوں اور تشدد کرنے والے غنڈوں نے انڈیا کے ایک صوبہ اتر پردیش میں ایک مقام اجودیہ میں بنی ہوئی شاندار بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا وہ دن ہمارے لئے بڑی پریشانی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بڑے کرب کا دن تھا اور آج بھی جب بھی مسلمانوں کے ذہن اور دماغ میں بابری مسجد کا تصور اور خیال آتا ہے تو وہ دل بھر آتا ہے آنکھیں بھر آتی ہیں دل کرب اور دکھن اور پریشانی کو محسوس کرتا ہے لیکن کیا آپ بابری مسجد کے بارے میں اس کی تاریخی حیثیت جانتے ہیں یا نہیں بابری مسجد کتنی بڑی تھی کتنے نمازی اس میں نماز پڑھتے تھے اس کی دیواروں پر کیا لکھا ہوا تھا کن کن اماموں نے اس مسجد میں امامت کی ہے اور اس مسجد کا خرچ کہاں سے چلتا تھا کون لوگ اس میں مدد اور تعاون کرتے تھے آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں بابری مسجد کی انہی تاریخی چیزوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے اس کے بعد کی تاریخ بھی آپ کی خدمت میں ہم دوسرے پارٹ میں بیان کریں یہ پہلا پارٹ اس ٹوپک پر ہمارا ہے یاد رکھیں بابری مسجد تین گمبدو والی یقدی مسجد شانشاہ بابر کے دور میں عود کے حاکم میر باقر اسفہانی نے نو سو پینتیس ہجری پندرہ سو اٹھائیس عیسوی میں تعمیر کرائی تھی مسجد کے مسقف حصے میں تین صفے تھی اور ہر صف میں ایک سو بیس نمازی کھڑے ہو سکتے تھے سہن میں چار صفوں کی وسط تھی اس طرح بیق وقت ساڑھے آٹھ سو نمازی نماز ادا کر سکتے تھے مسجد کے درمیانی مرکزی در کے اوپر دو میٹر لمبی اور پچپن سینٹی میٹر چوڑی پتھر کی تختی کا ایک کتبہ نصب تھا جس کی پہلی اوپر سطح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبی ہی سقعتی خوشنما بیلوں کے درمیان لکھا ہوا تھا اور نیچے کی تین سطروں میں فارسی کے کچھ شیر ہیں وہ لکھے ہوئے تھے جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شروع اس اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا جاننے والا ہے جو سارے عالم کا بنانے والا ہے درود ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی تعریف کے بعد جو نبیوں کے سردار ہیں دنیا کے لئے خوشخبری خوشخبری کا ذریعہ ہیں قصہ بابر کا جو دنیا میں قلمدر تھا کہ جس نے ساری دنیا میں کامیابی حاصل کی جیسا کہ سات اقلیموں کو فتح کیا حاصل کیا اس کی سلطنت کی مثال آسمان جیسی ہے ان کے مشیروں میں ایک مشیر ایک مشیر میر معظم تھے ان کا نام میر باقر اسفہانی ہے اس کی سلطنت کے مشیر اور اس کی ملک کے تدبیر کرنے والے تھے اے خدا دنیا میں اس کی زندگی اور نصیبہ کو اور تخت کو اور چہرے کو روشن رکھ اس عہد اور اس تاریخ کو معمون رکھ جو پانچ سو چھ سو سال کی نشانی ہیں یہ وہ اشعار ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اس تختی پر جن کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس بڑے قطبے کے علاوہ اندرون مسجد ممبر کے دونوں جانب ایک ایک قطبہ نصب تھا ستائیس مارچ انیس سو چونتیس ایسوی کے ہنگامے کے موقع پر جو گاؤ کشی کے انوان کا بہانہ بنا کر برپا کیا گیا تھا مسجد میں گھس کر بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی تھی جس میں یہ دونوں قطبے بھی اٹھا لے گئے تھے بعد میں تہور خان ٹھے گیدار نے ممبر کی بائیں سمت والے قطبے کی نقل تیار کرا کے اسی پہلی جگہ پر اسے نصب کرا دیا داہنی جانب کے قطبے کی ایک نقل سید بدر الحسن فیضابادی کے پاس محفوظ تھی اس لئے اس قطبے کی عبارت بھی دستیاب ہو گئی ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا ہے عدالتی کا اغزاز سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی اٹھارہ سو اٹھاون سے اٹھارہ سو ستر تک اس مسجد کے امام مخطیب محمد اسغر تھے اٹھارہ سو ستر سے انیس سو کی درمیانی مدت میں مولوی عبد الرشید نے امامت کے فرائض انجام دیئے انیس سو ایک سے انیس سو تیس کے عرصے میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی اور انیس سو تیس سے انیس سو اننچاس اسوی تک مسجد کے قرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اختدام مسلمان اس مسجد میں نماز پنجگ وقتہ اور جمعہ ادا کرتے رہے بابری مسجد کے مسارف کے واسطے اہد مغلیہ میں ساٹھ روپے سالانہ شاہی خزانے سے ملتے تھے نوابان عبد کے دور میں یہ رقم بڑھا کر کے تین سو روپے تین آنا چھے پائی کر دی گئی تھی برطانوی اختدار میں بھی یہ رقم بحال رہی پھر بندوبست اول کے وقت نقد کی وجہے دو گاؤں بھورن پر اور شولہ پر متصل ایودیہ کے مسارف کے لیے دیے گئے غرض کے اپنی ابتدائے تعمیر نو سو پہنٹیس ہجری پندرہ سو اٹھائیس ایسوی سے تہرہ سو انتر ہجری انیس سو اننچاس تک یہ مسجد بغیر کسی نزا و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی اور ہر مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت کرتے رہے تو دوستو یہ ہم نے تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں بابری مسجد کا پیش کیا ہے اور یہ بات آپ کو بتا دینا امانتداری ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی نے بابری مسجد کی تاریخی حیثیت پر ایک مضمون لکھا ہوا ہے وہاں سے میں یہ پاٹ ڈر پاٹ قسط در قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ اس مسجد اور دنیا کی تمام مسجد اور مقام کو ہمارے دلوں میں باقی اور سلامت رکھے خصوصاً بابری مسجد اور اس مسجد کے لئے خاص طور پر اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہم تب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ